بھارت اسرائیل دوستی انسانیت کے خلاف شیطانیت کا اتحاد ہے دونوں انتہا پسند، نسل پرس، توسی پسند اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اسے دوستی کی بجائے خود کو مہا بھارت کہنے والے ایک عرب تیس کروڑ کی آبادی والے بھارت کی زلہ امرستر کے رقبے جتنے چالیس لاکھ آبادی والے اسرائیل کی گلامی قبول کرنا ہے جو خیالی سوپر پاور بھارت کی نا اہلی اور نالائکی کا بین القوامی اعلان ہے اب بھارتی ہاتھی کی نکیل اسرائیل کے ہاتھ میں ہے نیہتی معصوم اور مظلوم کشمیریوں کی جدو جہد آزادی کے خلاف ستر سالہ بھارتی ریاستی دہشت کر دی اور تقریباً دس لاکھ بھارتی فوج کی ناکامی کے بعد بھارت کے خفیائی داروں نے موساد کا ہیڈکوارٹر افغانستان سے مقبوضہ جمعہ کشمیر منتقل کرنے اور خفیہ ایجنسی موساد کے پینتی سو اہلکاروں کو مسلمانوں کے روب میں آباد کر کے کشمیریوں کی نسل کشی کا عمل تیز کرنا چاہتا ہے شیطانی اتحاد یہ بھول رہا ہے کہ شیطانیت ہمیشہ انسانیت سے شکلت کھاتی ہے بہت جلد انہیں کشمیر میں بھی تاریخی اور نقابل جکین زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے دورے میں اسرائیل کے وزریعظم نے اپنی دوستی کا آسمان سے شروع ہونے کا حوالہ دے کر ثابت کیا یعنی جس طرح شیطان نے انسان سے دشمنی کا آغاز کیا اسی طرح ہم انسانیت کے دشمن ہیں بھارت اسرائیل کے خفیہ تعلقات کی تاریخ بہت پرانی ہے موڈی مافیا نے اسے تسلیم کر کے اس کی غلامی قبول کی اب بھارت کا نہ کوئی راز محفوظ ہے نہ سیکیورٹی مقصد توسی پسندی اور کشمیریوں کی نسل کشی ہے امریکہ کے شہر نیو یورک میں بھارتی سپارتکار نے جوش خطابت میں انسانیت کے خلاق اپنا گھناؤنا منصوبہ بے نکاب کر دیا پاکستان اور کشمیر کے خلاف بھارت نے ہمیشہ اسرائیل کی مدد حاصل کی کیونکہ وہ خود انتہائی نا اہل اور گاؤدی ہے مینی سپر پاور ہونے کا دعوے دار تعداد اور مقتار میں زیادہ ہونے کے باوجود کس طرح محتاج بے بس اور کم تر ہے اسرائیلی خفیہ جنسی کے سابق تربراہ بیان کرتے ہیں اسرائیلی خفیہ جنسی کے ساتھ اسرائیلی خفیہ جنسی کے اہلکاروں کو کشمیر میں مسلمانوں اور پانڈیٹران سنگین جرائے میں ملوث مجریموں اور اسرائیلی خفیہ جنسی کے اہلکاروں کو کشمیر میں مسلمانوں اور پانڈیٹران انتوں کے روپ میں آباد کر کے آبادی کے تناسو میں دبیلی کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے یہ بھارتی فوج کی گھٹیا روایت اور اس کی تربیت میں شامل ہے کشمیر میں تائنات پندرہ کول کمانڈر مسلسل جھوٹ بولتے ہوئے کشمیری نوجوانوں کو شہید کروا رہا ہے لازوائی جذبوں اور بے مثال قربانیوں کے امین کشمیری جدی دنیا کے طویل ترین محاصرے اور نقابل بیان مسائط کے باوجود بھارت کی تاریخ شکست اور تحریک ازادی کشمیر کی فتح عظیم کے لیے جہدے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں شیطانیت اور حیبانیت کے اتحاد کے خلاف فتح انسانیت کی ہوگی انشاءاللہ موسیقی